اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ در بیوٹیفل امتیشن رجب اسلامی سنٹر انٹرنیشنل در بن ساوٹ افریقہ وحدت امت کانفرنس کنزل علماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہو all the lovers of سید رجب علی شعال قادری حسنی والحسینی and the lovers of our leader سیدہ کبلا مولانا راجہ خان القادری علی رحمہ that you must participate in this conference of وحدت امت conference to enlight your soul and your heart in the light of in the light of understand the right belief عقیدہ of so make دعا this beautiful month of جماعت میں قائم و دائم رکھے انشاءاللہ نحمدہو و نسلم علی رسولہ القریم اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ للی العظیم و صدق رسولہ النبی العمین القریم ناچیز جمیل قادری چشتی گول روی رجب اسلامی سینٹر انٹرنیشنل ساؤتھ افریقہ سے مخاطب ہے اور رجب اسلامی سینٹر انٹرنیشنل کے متوسلین محبین دنیا بھر میں جو آستانہ حضرت سید رجب علی شاہ القادری علی رحمت و ردوان کے سلسلہ سے منسلک ہیں ان تمام احباب کو وحدت امت کانفرنس کی دعوت دیتا ہے جو انشاءاللہ حضرت مفقر علیہ السلام قبلہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی زیدہ مجدہو کے زیر احتمام ادارہ سرات مستقیم کی وساطت سے یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور میں روز ہفتہ باتاریخ چھے مارچ دو ہزار اکیس بعد ادنماز مغرب انعقاد پذیر ہوگی آپ سب سے شرکت کی بھرپور التجاہ ہے درخواست ہے الحمدللہ یہ وحدت امت کانفرنس قائد اہل السنہ کی حفاظت کے لیے انعقاد پذیر ہوگی جس میں ملک پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے مشایخ قرآ حفاظ علماء شرکت فرمائیں گے آپ سے شرکت کی بھرپور استطاع اللہ پاک جو اس وحدت امت کانفرنس میں شرکت فرمائیں گے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرمائے ان کو بلندیوں سے سرفراز فرمائے ان کے مال میں اہل و آیال میں عالم برقت اتا فرمائے ان کے مرہومین کی قبر میں نور اتا فرمائے اور ان کے تمام بیماروں قش شفاء قاملہ عاجلہ نصیب فرمائے حضرت مولانا حافظ حمزہ خان القادری زیدہ مجدہ سربراہ رجب اسلام سینٹر صاحب زادہ اور سن اوف حضرت مولانا راجس صاحب علی رحمہ بھی میرے ساتھ تشریف فرمائے اللہ ان کی جو دعا ہے حضرت کبلا مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کے لئے اس کو قبول و مبرور فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کو مزید استقامت عطا فرمائے وَعَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاخِ